آج تک دعا نہیں مانگی ہوگی کہ اللہ بیت المقدس ہے اللہ قبل اول ہمیں دلا دے کس مسلمان نے نہیں مانی ہوگی یہ بچے آج کل نہیں جانتے جو لوگ بڑے ہیں آپ میں سے آپ بتائیے کہ کیا حالت تھی ان دنوں میں دلوں میں 1967 میں کیسی تڑپ تھی کیا چیز تھی یہ بابری مسجد کے جانے پر تو کیا ہوا ہوگا 92 میں جو لوگوں کے دلوں کے اوپر گزری تھی اس میں بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم لیکن اس وقت اس کے مقابلے میں اس وقت کیا حالت تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی کوئی نہیں بچا جس نے وہاں پر جانے کے بعد کعبے کے پردے سے لپٹ لپٹ کر اور ملتظم پر سر مار مار کے دعائیں نہیں کی تھی کہ اللہ اسے واپس کرا دے کیا پوری دنیا میں ایک بھی ایمان والا ایسا نہیں بچا جس کی دعا قبول ہو جائے ارے ایک تو ہوگا نہیں ہوئی دعا قبول یہ آپ کی ہو جائیں گے آپ کی اپنی زندگی کے لیے بھی ہوں گے اس باقی کے لیے بھی ہوں گے یہ سفے پلٹنے والے یہاں سے نکلیں گے نماز ٹھیک کر لیے اپنے یہ ہے توحید کی پریکٹس کی میں نے اور بہت چیزیں بہت راز ہیں اس کے اندر روزے میں زکاة میں حج میں جس کا یہاں پر میں نے ابھی ذکر نہیں کیا وقت نہیں تھا موقع نہیں تھا یہ تو یہی پریکٹس یہ سب توحید کی مشکلیں جو ہیں یہ اُلڑ دیں گی دنیا کو ایک ایک آدمی اُلڑ دے گا صفوں کو آپ اپنی زندگی جو ہے وہ کریئیٹیو بنا لیں گے بچوں کے مارکس زیادہ آنے لگیں گے آپ کے کاروبار میں منافع بڑھ جائے گا اس لیے کہ خود اطمادی پیدا ہو گئی شک ختم ہو گیا اب سیلف کانفیڈنس آ گیا اب تشویش ختم ہو گئی یہ توحید پھر اخوت براث بھائی چارہ اس سے وہ تفرقہ ختم ہوگا اللہ کے قانون کو جب ہم فائنل ایتھارٹی مانیں گے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَمْدَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کے لیے آثورٹیز تو اس کے بعد بہت ہیں لیکن وہ آثورٹیز اس کے انڈر میں رہیں گی اس کو بدلہ نہیں جائے گا اس سے اس کے تحت ہو دوسرے اس سے کوئی چیز ٹکراتی ہوگی تو کسی سازیشنیں ڈالی ہوگی اس کے اندر اس کی وجہ سے ہم اسے نہیں بدلے گے جس نے فائنل ایتھارٹی نہیں ہی بنایا وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَمْدَلَ اللَّهُ جو اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ ارے وہی تو کافر ہیں بڑی سخت بات ہیں عربی زبان کے اندر اُلَائِكَ مَنِنْ وہ سب ہم مَنِنْ بھی وہ سب اگر کہتے ہیں اُلَائِكَ الْكَافِرُونَ تو کہتے ہیں وہ سب کافر اگر کہتے ہیں ہم الْكافِرُونَ تو کہتے ہیں وہ سب کافر اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جب یہ ملا کر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے ارے وہی تو اور کون تو پھر یہ ہے توحید توحید فردین کہ آخری آثورٹی اللہ کا کلام ہو باقی چیزیں اس کے تحت ہوں تو پھر فرقے ختم ہو جائیں گے یا اپنی اپنی روایات یہ کہتے ہیں ہماری سچی وہ کہتے ہیں ہماری سچی اب اس کی بنیاد پر قرآن کی اس کی الگ الگ دونوں کی تشریحات پھر ہو جاتی ہیں جہاں اختلاف اور وہاں فارغ جہاں باقی تو سب چیزوں بے عمل کر لے لیکن جہاں اختلاف اس میں ہو جائے تو وہاں فائنل آثورٹیز پھر اس سے بنائیے یہ توحید فردین ہے اسے بھی قرآن نے شرک کہا تھا کہ اگر تفرقہ ہوا اس درجے تک کہ جہاں نفرت پیدا ہو گئی تو پھر فرقے ہو جائیں گے جنہوں نے یہ فرقے بنا لیے یہ سامنا بنے یہ بڑے ایڈوانٹیجز ہیں یہ جتہ جو ہے یہ تو پھر بہت زبردست ہوگا جس کے اندر اخوت ہوگی جو بھائی ہوں گے چاہے اختلاف رائے ہوا آپس میں با احتمالی کی ضامن ہے یہ توحید کے ایڈوانٹیجز ہیں سارے اور پیس آف مائنڈ ہر طرح کے غم سے آزاد غم اس کے اندر فکروں میں تو وہ رہتا ہے جو مشرک ہے یہ توحید انتشار اتحاد کی تعلیم دیتی ہے انتشار سے بچاتی ہے میں ساڑھے گیارہ بجے میری ٹرین ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور شاید اسی وجہ سے حافظ صاحب نے کچھ میرے لیے جلدی جگہ خالی کر لی ہوتل سے سامان اٹھانا ہے ساڑھے گیارہ بجے کی ٹرین ہے میری میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر یہاں پر دے دیا ہے آپ میں سے جو کانٹیکٹ کرنا چاہے چلا نہیں جا رہا آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا آپ کے بعد رہے گا کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ رہے گا جو کچھ رابطہ قائم کرنا چاہے کریں گے کچھ مل کر تو یہ میں اس کی وجہ سے ورنہ دل چاہتا ہے کہ رکیں کچھ رابطہ ہو کچھ ملے آپ لوگوں سے میری ٹرین چھوٹ جائے گی اور رکوں گا تو آپ سب کی بھی ٹرین چھوٹے گی ٹرین آپ سب کی چھوٹنے والی ہے اللہ سے دعا ہے کہ کسی کے نہیں چھوٹے اس کے اندر کمفرٹیبل جگہ مل جائے بیٹھیں اور مندل پر پہنچیں اسلام علیکم جزاک اللہ و قیرن کسیرہ حضرات ایک ایسی تقریر جو علمی بھی تھی اور عملی بھی علم و عمل کا بہترین امتزاج ہمیں آج سجید عبداللہ تاریخ صاحب کی تقریر میں دیکھنے کو ملا جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ کی ٹرین ہے آپ کو فوراں روانہ بھی ہونا ہے وقت بہت کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں کو فوراں ممنٹو پیش کر دیں میں ممنٹو دینے کے لیے بردر دانش کو مدو کر رہا ہوں بردر دانش لکنو سے تشریف لائے ہیں بردر دانش حافظ محمد عثمان صاحب کو ممنٹو پیش کریں گے اب یہ ایک سرپرائز ہے آپ حضرات کے لیے بہت مختصر میں اب میں بردر عبداللہ کارتک سے درخواست کرتا ہوں کہ حضراء کرم ڈائس پر تشریف لائیں اور سید عبداللہ تاریخ صاحب کی خدمت میں ممنٹو پیش کریں بردر عبداللہ کارتک لکنو سے تشریف لائے ہیں آپ نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر اسلام کو گلے لگایا اور نہ صرف یہ کہ اسلام کو گلے لگایا بلکہ اسلام کے دائی بن کر میدان میں اتر پڑے ہیں اور بہت زورشور سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں میں بردر عبداللہ کارتک سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی بہت مختصر میں بہت کم وقت میں ہمارے ساتھ اپنے کچھ تجربات شیئر کریں اس کے بعد دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختصام کریں گے ہم انشاءاللہ بردر عبداللہ کارتک بڑا بڑا سارے سب بہت تیس تار کو آگیا تھا یہاں پر تیس تار سب تھی بھی پروگرام تھا کارس بس کو جیڈیز سیلیٹر کی اور جیڈیز سیلیٹر کی سلیلہ صاحب کو ایک پروگرام بہت دل ہو تاریخ صاحب کے ایک پروگرام سا جاں پر بہت دس اپنے بھی ملا ہوگا بس ان چیزوں کو لے تھا کام کرنے بھی لگتی لازت بھی بات ہے یہی بات جو کنگی سیتھا ہے اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لئے کر لے کرتے ہیں جزائل اللہ اسلام خبرات اللہ تعالیٰ کا ڈاک لاکھ شکر ہے کہ یہ شہر روزہ اسلامی کام پر اختتام قدیر ہو رہی ہے مجھے سے پہلے اللہ کا شکر دار کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ پاندرس منقف کرنے کی توفیق اور حفظہ عطا فرمائی مجھے بعد میں آج کے دونوں مقررین کا محطہ شکرگدار دیکھ کہ آپ نے ہماری جواب پر لگ رہے کہاں اور تشریف لہے اس کے ساتھ کہ میں خنی قیمت خان صاحب رنگولی کے ستھوک کے عمر کا مہت بہت شکردار ہوں جنہوں نے ہمیں اپنی یہ جگہ فراہم کی اور نصف فراہم کی بلکہ پھوڑی آزادی تھی بغیر کوئی پیسہ بھی آپ ہمیں حرصہ یہ جگہ فراہم کرتے رہے ہیں ملکہ جب بھی کوئی جبو سکی آپ ہمیں یہ جگہ دیلے دیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار نے برکتہ دا فرمائے اور ان کے جذبات کو خبول کروائے اس کے ساتھ میں آپ اپنے تمام وارلینٹیز پر بہت شکردار ہوں جن کی مہینت اور جن کی لگن صحیح سوکران کانیابی کی طرف گانزن رہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو انہیں جگہ خیر حضا فرمائے اور تمام وارلینٹیز کو بھی بہت شکردار ہوں کہ آپ حضرات میں تشویق لائے اور اپنے اپنا کلتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ تمام تو جزائے کا حضا فرمائے اب میں حافظ عثمان صاحب سے دعا کرتا ہوں کہ بہت شکردار ہمانی دو اور کے ساتھ اس پرگرام کا اتظام برمائے حافظ عثمان کا اتظام برمائے بہت شکردار ہوں اور بہت شکردار ہوں اور بہت شکردار ہوں سلو اللہ تعالیٰ اور خلقے محمد وآلے اور صحبے اور صدقے اور بہت شکردار ہوں اور بہت شکردار ہوں بہت شکردار ہوں موسیقی